سو ہی ہلو نمستے سیسکار را دے را دے را را بڑا را بڑا اسلام علیکم میں نے منی سے پیارے سے فیورز کیسے آپ سب آئیوب کیا آپ سب پڑھی آئی ہوں گے گائز آپ لوگوں نے تو دیکھا جا گیتا ان بھومی لف شوری کے فیورز پار پر گیتا اور بھومی فانیل دوسروں کو اپنی ویننگز کے بار میں بتا دیتے ہیں اور آج فانیل کیتا بھی اپنے پیار کا اظہار کری رہی تھی وہ بھومی سے کہہ دیتے کہ وہ اسے کتنا زیادہ پیار کرتی ہے وہ اسے کتنا زیادہ چاہتی ہے اور اس کے بغیر نہیں جیسکتی بھومی تو پہلے ہی اپنی ویننگز کا اظہار بہت بار کر چکی تھی پر گیتا بھی کر دیتی اور یہ دونوں اپنا پیار کنفس کرنے کے بعد ایک دوسروں کو اپنا لائف پارٹر بھی مان لیتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک پرابلم تھی تو انہیں دوسر سے بہت زیادہ دور تھے اور دوسرے پرابلم یہ تھی کہ کچھ لوگ خوشی یعنی گیتا کی بیٹی کے پیچھے پڑے ہوئے تھے پر کیا سی وہ گیتا کی پیچھے پڑے ہوئے تھے یا سیدھ خوشی کے پیچھے یہ ابھی تک فائنل نہیں تھا ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ خوشی کے نہیں ایکشلی میں گیتا کے پیچھے پڑے ہوں اور خوشی کے ذریعے وہ گیتا تک پہنچنا چاہتے ہوں یا پھر انہیں ابھی گیتا کے باہر میں پتہ ہی نہ وہ سب یہی مان کے چل رہو کہ گیتا مل چکی ہے یا ابھی بہت زیادہ کنفیجن تھی کال کٹ ہونے کے بعد بھومی یہی سب سوچ رہی تھی وہ دونوں اینگل سے چیزوں کو سوچ رہی تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ خوشی کو کچھ ہو نہ ہی وہ یہ چاہتی تھی کہ گیتا وہ کچھ ہو کیونکہ بھومی کے لیے گیتا اور خوشی دونوں بہت زیادہ ایمپورڈن پرسن تھے بہت زیادہ اٹینشن ہو رہی تھی وہ ہر اینگل سے چیزوں کو سوچتی ہے اور کافی دیر سوچنے کے بعد وہ ہر ایک پائنٹ آف یو جو ہے وہ ڈائیری پر لکھنے لگتی ہے اور اس کا سلوشن ڈھوننے لگتی ہے اس کا سلوشن اسے صرف ایک انسان دے سکتا تھا وہ تھا جھ جنگل اسے جاننا تھا کہ گیتا کے بارے میں لوگ جانتے ہیں کہ نہیں تو وہ صرف جھ جنگل ہی تھی سب چیزیں بہت زیادہ complicated جا رہی تھی ان دونوں کی لف سٹوری لف سٹوری کم تھی اور tragedy زیادہ تھی ان دونوں کی لف سٹوری میں بہت سے دکھتے ہیں آ رہی تھی پر بھومی وہ بہت سٹرونگ بن رہی تھی وہ کچھ بھی کھونے کو تیار نہیں تھی نہ خوشی نہ ہی گیتا اس لیے وہ کرنل انکل کو کوئل کرتی ہے کرنل انکل کو each and everything ایکسپلین کرنے لگتی ہے کرنل انکل اسے کیا تھے کہ تمہیں اسے کیوں لگ رہا ہے کہ وہ خوشی کے پیچھے نہیں بلکہ گیتا کے پیچھے اب تک تو انہیں لگا ہوگا کہ گیتا یہ مر چکی ہے بھومی گہری ساس لے تھی اور کرنل انکل کوئی اتنا سٹوپیڈ نہیں ہوتا انہیں خوشی کا پتہ ہے کہ خوشی بھاگے تو خوشی کے ساس سے بھاکی جو بچیاں ناتھ آلے میں تھی ان کا بھی پتہ چاہ گئے کہ وہ بھی بھاگے اگر بچیاں بھاگیں تو شک کس پہ جائے گا بچیوں کی ماں پیرا مائیں مر گئے بچیاں سٹوپیڈ نہیں ہوتا کوئی اتنا سٹوپیڈ نہیں ہے کرنل انکل اب تک وہ لوگ سمجھی چکے ہوں گے کہ بچیاں بھاگی نہیں ہیں انہیں بھاگایا کیا اور مائیں مری نہیں ہیں وہ ہی بھاگا کے گئی ہیں وہ خوشی کو اس لئے دھونڈ رہے ہیں تاکہ وہ گیتا تک پہنچ سکے اور اگر وہ خوشی تک پہنچ گئے تو گیتا کو تک پہنچ رہا مشکل نہیں اور اگر ایسا ہوا تو بہت بڑی دکھت ہو جائے گی ہمیں ان دونوں کو پروٹیک کرنا ہوگا کرنل انکل میں میں ہوا نہیں آسکتی میری پروبلمز آپ سمجھتے ہو اس لئے آپ کو میرے لیے سب کرنا ہوگا کرنل انکل بلتے ہیں ہمارے لائف میں پہلے ہی کم پروبلم نہیں ہے بھومی ہمیں تمہیں پروٹیک کرنا ہے بھومی ہوتی ہے اگر آپ مجھے پروٹیک کرنا چاہتے ہو تو آپ کو گیتا اور خوشی کو پروٹیک کرنا ہی ہوگا اگر ان دونوں میں سے کسی کو کچھ بھی ہوا تو آئی سوائد میں خود جنگل کے سامنے چلی جاؤں گے اور خود کو ان کے حوالے کر دوں گی پھر مجھے فرق نہیں بڑھتا کہ میرے ان کے ہاتھ لگنے سے ہزاروں لوگوں کی جان جائے یا پھر کروڑوں کی کیونکہ ان دونوں کی جان ان لوگوں سے زیادہ قیمتی ہے گرنے لگل کہتے ہیں ان دونوں میں ایسا کیا حجن کے پیچھے تم اپنی جان کی بازے لگانے کے ہوتیار ہو بھومی گہری سانس لیتی ہو کہتے ہیں یہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتے گرنے لگل پر یہ تو بتا چکی ہو وہ میرے لئے کتنے زیادہ قیمتی ہیں میرے لئے کسی ہیرے موتی سے کم نہیں میرے لئے سب کچھ ہے گرنے لگل وہ میری فیملی ہے اگر میری فیملی کو کچھ ہوا تو میں جی نہیں پاؤں گی گرنے لگل میں آپ کے علاوہ کسی پر ٹرسٹ نہیں کر سکتی چھب تک میں میں یہاں ہوں آپ کو انہیں صرف رکھنا ہوگا پریز پریز میرے لئے بس میرے لئے اتنا کر جاؤ وہ گرنے لگل کے سامنے لیٹر لگ گر گر آرہے لگتی ہے گرنے لگل بھومی کو اچھے سے جہاں دیتے ہیں وہ سمجھتے تھے بھومی بہت شرونگ ہے پر آج جس طرح وہ گیتا اور خوشی ان کے لئے گر گر آرہی تھی وہ سمجھ جاتے کہ مطلب وہ اتنی بھی شرونگ نہیں ہے وہ صرف دکھتی ہے اور پھر وہ گہری سانس لیتے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہارا کرنے لگل تم سے پرومیس کرتے ہیں کہ جب تک تم یہاں نہیں ہوتی ان دونوں کا کیا میں رکھوں گا میرے ہوتے میں ان دونوں کا کوئی بار بھی باقع نہیں گر سکتا ہے بھومی مسکراتے وہ کہتے ہیں تانکیو تانکیو سو مچ انکل آپ اپنے باتوں کے پکے ہیں آپ اپنا بات ہر حال میں نہیں بھائیں گے کرنے لنکل کہتے ہیں ہاں وہ تو ہے تم اپنا کیا رکھو بعد میں بات ہوتی ہے وہ ایسے بول کے گوڑ کر دیتے ہیں اور وہ گیتا کو دیکھنے لگتے ہیں گیتا چاہے وہ کام کر رہی تھی کرنے لنکل اسے دیکھتے ہیں اور من میں سوچنے لگتے ہیں کہ گیتا بھومی کے لئے اپنی زیادہ امپورٹنٹ کیسے ہو سکتی ہے آخر دیکھا رہے ہیں ان دونوں کی بیچ میں رشتہ کیا ہے تو بھی گیتا کرنے لنکل کے پاس آتی ہے کہ کرنے لنکل آپ نے پول جاتا ہے کہ ہم لوگ یہاں سیف نہیں تو کیا ہم کہیں جا رہے ہیں کرنے لگتے ہیں ہاں اپنا اور خوشی کا امپورٹنٹ سمان باندھو اور اس کی میڈیسنز یاد سے یہ تباتی چھکیا ہے گیتا بھومی پیک کرتی ہے جس میں وہ اپنا خوشی کے لئے کچھ امپورٹنٹ سمان رکھتی ہے کچھ پیسے رکھتی ہے اور کچھ میڈیسنز رکھتی ہے وہ میڈیسنز کو دیکھتی ہے میڈیسنز بہت ہی کم تھے صرف تین دن کے تھی تین دن کے بعد انہیں پھر سے میڈیسن لینے پڑے گی یہ چنتہ اسے کھائے جار اور وہ پیسے گھنے لگتی ہے پیسے بھی بہت کم تھے اور اس کے پاس کچھ سمال بھی نہیں تھا جسے وہ بیچ کے کچھ پیسے لے رہے وہ بہت زیادہ پریشان تھے تب ہی اسے بھومی کی قل آجا دی بھومی پہتی ہے کہ پیسے پیک کر لیا سمان کہ تباتی ہاں کر لیا بھومی پہتی کیا آتی ہے چھنٹت کیوں اس پر گیتا بھومی پہتی ہے چھنٹا کیوں نہ کرو سب تین دن کی میڈیسنز ہے اور پیسے بھی ختم ہونے کو آئے ہیں بھومی پہتی پیسے کی جانچے تو مت لو یہ تباتی بہت پیسے کی نہیں ہے بہت میڈیسنز کی ہے اگر میڈیسنز لے نہیں گئی اور وہاں پہ کسی نے ہمیں پکڑ لیا پہ چال لیا تو بھومی پہتی میڈیسنز آپ نہیں لاؤ گی وہ کرنے لگ کل کا کام ہے وہ میڈیسنز لائیں گے یہ تباتی پر ہم ان سب نے کرنے لنکل کو involve کیوں کر رہے اگر ان کو کچھ ہو گیا تو بھومی پہتی کم آن کو کرنے لگ وہ خود کی پروٹیکشن کرنا جانتے ہیں اور دوسروں کی بھی don't worry وہ آپ کو خوشی کا اچھے سے خیال رکھیں گے گیتا ہوتی اور آپ کا خیال کون رکھے گا بھومی پسکڑاتے رہیتی میرا خیال رکھنے لئے آپ ہونا گیتا بھومی پہتی میں آپ سے خود کا خیال رکھو گی خود کو کچھ نہیں ہونے دوں گی وہ امیو مسکراتے ہوئے کہتے ہیں اب آپ کے لئے خوشی کے لئے خود کا خیال تو مجھے رکھنے ہی پڑے گا نا I love you میں خود کو کچھ نہیں ہونے دوں گی کیونکہ مجھے ہاں کھو اور خوشی کو دیکھنا ہے دونوں کی ساتھ میں ایک سکھی جیون جینا ہے میدوں نے ایسی پیار بری باتیں کر دیتے ہیں کہ تب ہی کول کرتا ہو جا دی اپنی دیکھتے ہیں کہ اس کا بیلنس کھڑا مجھ شکا تھا اور وہ گھتے ہیں اوہ مجھے تو یہ کول ہی کنگال کر دے گی ایسی اپنا سر پکڑ لیتی ہے وہاں دوسرے طرف گیتا سمجھ جا دی شاید بیلنس کھڑا کیونکہ اس نے وہ سمال لیتے ہیں کرنے لنکر پاسچنے جا دی میں نے ساری چیزیں مجھل کرنا ہے وہاں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے خوشی کہاں تو گیتا روم میں جاتی ہے خوشی سو رہی تھی تو گیتا اسے اٹھا لیتی ہے کرنے لنکر اس کے بیرے اسے گاڑی میں بٹھاتے ہیں اور وہ خود ڈرائیو کرتے ہیں دیرے دیرے اور دردر دیکھ کے سمال کے اور ایک ہاتھ سے انہوں نے اپنی گن اٹھا رکھی تھی جیسے وہ گود میں رکھنے تھے ہیں بھومی وہاں بھومی جو ہے وہ اپنے فوچر کے ساتھ ایک نئے ٹارگٹ کی طرف نکل پڑی تھی آج وہ ٹارگٹ کی طرف جاتے ہوئے گھبراہ نہیں رہی تھی وہ یہ سوچ رہی تھی کہ آج اس کے ہاں تو ایک اور مرڈر ہوگا وہ بس گیتا اور خوشی کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک مسکراہت بھی تھی ہالی یہ دیکھ کے کہتا ہے کیا بات ہے آج میڈم ایک بھڑر کرنے والی اپر آج گھبراہ بھی نہیں رہی بھومی بھوتیاں نہیں کیونکہ وہ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں رہی پتہ جب آپ کو ٹنشن ہو رہی ہو تو کچھ ایسی چیز کے بارے میں سوچ ہو جو آپ کو سکون دے ساری ٹنشن دور ہو جاتی ہنی بھوتی کس کے بارے میں سوچ ہو وہی انسان جی سے تم اس دن بات کہہ دیتی بھومی مسکرہاتے وہ ہنی کو دیکھتی ہے سچ میں کسی کے ساتھ انبول ہوں بھومی بھولتے ہیں ہاں پوری طرح سے ہنی اس سے ابھی کچھ پوچھنے والا تھا کہ تب ہی کوچھر کہتے ہیں بس بہت ہوگی تمہارے باتیں سامنے کی درکھ دیان دو اپنے تارگرٹ کی طرف تو بھومی سامنے دیکھتی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ رڈ کیپ پالا یہی ہے میرا تارگرٹ کوچھر کہتے ہیں ہاں یہی ہے بھومی ترد گھنے اٹھاتی ہے اور کہتے ہیں کہ چلتھوی گاڑی سے نشانہ لگانے پڑے گا کیا کوچھر کہتے ہیں ہاں توبھا لیے کون سا مشکل کام ہے وہ میں گہری سانس لیتے ہوئی تھی آپ تم جانسی کرتے ہیں جس میں پروفیشنل فیمینل ہوں اور ایسے ہی بول کہ وہ اپنی نشانہ لگاتی ہے اور پھر چلتھوی گاڑی سے فائر کر دیتی ہے جس سے اس لڑکے کو پولیٹ لگتے جاتی پر اس کی جان بچ جاتی ہے وہ نشانہ چک جاتا ہے اس کے ہاتھ پر جاتی ہے کوچھر بھومی کو غصے کرنے لگتے ہیں اسے ڈالنے لگتے ہیں تمہارا دھیان نہیں تھا ونہا یہ نشانہ تم کبھی نہیں چکتی بھومی کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے میں پورے دھیان سے فائر گیا بس ہو گیا کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے ہوا کی دھوگ ہوتی زیادہ دی کوچھر کہتے ہیں سیریسلی بھومی اس سے خراب بھانا تمہیں نہیں ملا بھومی اگدم سے شانت ہو جاتا ہے کوچھر گئے تھے تمہارا بچہ واقع مجھے ہی کرنا چاہنا بڑے گا پورچھر گاڑی سے اتر جاتے ہیں بھوم گروتے گاڑی سٹار رکھنا وہ رش کے دیش میں چاہتے ہیں سارے لوگوں کٹھی تھے جس سے فائر لگا تھا وہ زمین پہ گرا ہو گا تھا پورچھر اسے دیکھنے کے بھانے چاہتے ہیں اور جب فائر چلا کے تو ہم بھاگتے ہوئے گاڑی میں آکے بہر جاتے ہیں بھومی اگدم سے نربز ہو جاتے ہیں کوئی سرگیتے ہیں کیا کر رہے ہو گاڑی چلا ہو لوگ ہمارے پوچھے بھاگ رہے ہیں بھومی طرح گاڑی چلاتی ہیں کافی دورا کہ گاڑی روک گیتے ہیں بھومی کی سانس سٹریز ہو جاتے ہیں گاڑی سے باہر نکال دی ہے اور تو اسے چلانے لگتی ہیں کوچھر بھارات ہیں اور وہ بھومی کو سمجھاتے ہیں کہ جب بھی تم ایسی کوئی حرکت کرو تو اپنے باہر میں نہ سے تو اپنے اپنوں کے باہر میں سوچو تمہارا جینا تمہارا جینا نہیں یہ صرف تمہارے ذنکی نہیں ہے بہت سے لوگوں کی ذنکی ہے اس میں سمجھی اور پھر بھومی کو شانت ارہا کے گھر میں بڑھا دیتے ہیں بھومی کو گھر چھوڑنے کے بعد کوچھر کر سنسلے گاڑ دیں اور وہ جہاں جاتے ہیں وہاں سے وہ کسی پر نظر رکھ رہے تھے اور یہاں ہمیں پتے چلتا ہے کہ وہ پہلی سے جانتے تھے کہ جی جنکل اس کے سامنے والے ہورٹر میں ٹھہرے ہوئے تھے اسے روم نمبر بھی بتا تھا وہ کافی دنوں سے اس پر نظر بھی رکھ رہا تھا پر اس نے ابھی تک یہ بات بھومی کو کیوں نہیں بتا ایک پسٹر یہ تھا وہاں بھومی جو ہے وہ جیتا کے بارے میں سمجھ رہی تھی وہ تھوڑے بعد بھومی کو کودھ کال کرتا بھومی کو تھیک ہوں گیتا وہ خوشی وہ ٹھیک پہلے کوچھر کہتے ہیں ہاں وہ ٹھیک ہے بھومی آنٹی کا نمبر کی بن جا رہا ہے کوچھر کہتے ہیں وہ میں نے بھن کروایا تھا بھومی میں دہری گئی تھی آپ لوگ ٹھیک تھوڑا میری گیتا سے بات کروا جب تک بھومی کی گیتا سے بات نہیں ہو تو اس کی دل کو چاہہ نہیں آتا اور جیسے اس کی بات ہو جاتے ہیں اسے تھوڑا راحت ملتی ہے اور پھر وہ گیتا سے پیاد پیاد سے بات کرنے لگتی ہے گیتا کہتی ہے ہاں میری لوئر میں بلکل رہی ہوں بھوم بھومتی فیلحال تو مجھے کریمینل کہنا زیادہ صحیح رہے گا گیتا بھومتی ہے کہ بیسے کریمینل تو میں تھی اور لوئر آپ یہاں تو ملٹا ہی ہو رہا ہے آپ پہ کریمینل بنتی جا رہے ہو بھوم بھومتی کچھ نہیں کیا ہے بولو حالات سب کچھ آپ کو بنا دیتے ہیں کبھی ایک اچھا انسان تو کبھی بہت ہی برا پس ایک بار مجھے پتا چاہ جائے اچھا جنگل کا ہے تو میں ان سے جا کے پوچھو کہ یہ سب کیا چاہ رہا ہے وہ یہ سب کیوں کرنا چاہتے ہیں وہ میری پیچھے کیوں پڑھے ہیں اور تمہارے وہ خوشی کے پیچھے ہاتھ دور کے کیوں پڑھے ہیں گیتا بہت ہی بہت سمکل ہے ان کے پاس لڑکیاں کم پڑ گئی ہیں اور اب وہ کچھ بھی کریں گے لڑکیاں چاہے بچی ہیں کیوں نہ اس سے کوئی مطلب نہیں اور ایسے بول کے وہ بہت زیادہ برونے لگتی ہیں تو بھومی بہت ہی ہے گیتا بہت ہی شاند ہو جاؤ گیتا بہت ہی اگر میری بیٹھی اس کوٹے پہ گئی تو میں کتھ کو مار ڈالوں گی اور اس کو بھی بھومی بہت ہی ایسا کچھ رہی ہوگا میرے ہوتے گے تو بالکل بھی نہیں بس ایک بار مجھے پچھا جائے جنگل ہے یہ بھومی جنگل کو دیکھنے کے لیے ان سے بات کرنے کے لیے ترپی جائے تھا یہ مری جائے گیا وہاں دوسری تب کوچھ سر وہ بھومی کو کچھ کیوں نہیں بتاہتے سب سے بڑا کوسٹن ابھی بھی ہمارے سامنے کر رہا تھا کوچھ سر جو ہے وہ جنگل کی ہر ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا یہاں تک یہ پوری ڈائری بناتے ہیں اس کی ٹائم ٹیبل کی بھی کتنے بجے روم میں آتا ہے کتنے بجے گونٹ روم جاہتا ہے کتنے بجے کھاتا ہے کتنے بجے روم سے بہا نہیں کرتا ہے ایچ اڈائے ہوئی تھے پورا ٹائم ٹیبل وہ سیٹ کر چکا تھا لیکن وہ ٹائم ٹیبل سیٹ کس لیے کر رہا تھا یہ ابھی ہمیں نہیں بتا تھا وہاں بھومی جائے ہیں وہ سارا ٹائم گیتہ سے بات کرتی رہتی لوگ بات کرتے کرتے ساتھ میں سو جاتے ہیں اور لیدن گیتہ ہوتی ہے گیتی کو سو آتی ہے اس کو تیاشہ کرتی ہے چکلے بیفس بنا دیا اور بھومی ابھی بھی سو دی تھی گیتہ سارا کام وغیرہ کرنے کے بعد وہ بلکل سری ہو جاتی اور سری ہو کے بہت زیادہ بہت رہے ہو گئی وہ سوچتے ہیں کہ بھومی کو جگہ دو پر پھر یاد آتا ہے کہ وہاں تو ابھی بھی رہا تھا اسے سو لیے دیتے ہیں اس نے گیتہ اسے لیست آتی وہ آنکے بند کرتی اور لیٹی تھی کہ اس سے پرانا اس کا پاس سب بھی آنے لگتا ہے کہ پہلی بار کس طرح اسے پکڑا گیا تھا کس طرح اسے اس کے گاؤں سے ہی کیڈنیپ کر کے لے کے جائے گیا تھا اور وہ ادن سے آکے کھول دیا وہ کنیل انکل کے پاس جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ مجھے ان کی ٹرک پتا ہے یہ لوگ لڑکیوں کو کیسے کیڈنیپ کرتے ہیں کنیل انکل ہوتا ہے تو پھر میں اس کا کیا کروں گیتہ بھولتے ہیں اگر ان کے پاس لڑکیوں کی کمی ہے تو وہ لڑکیوں کو کیڈنیپ کریں گے اور اپنے پرانے والی ٹرکی یوز کریں گے کنیل کہتے ہیں ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو وہ لوگ لڑکیوں کو کیڈنیپ تو کر رہے ہیں پر ابھی ہمیں صحیح سے پتہ نہیں وہ کر کیسے رہے ہیں گیتہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک ہی اپشن ہے جس سے وہ آسانی سے لوگوں کے سامنے سے کیڈنیپ کر کے چلی جاتے ہیں اور کسی کو شک بھی نہیں ہوتا یہ یہ تو چیز ہے جو وہ شروع سے کرتے آ رہے ہیں کرنل کہتے ہیں کیا گیتہ باتی ایکسیڈن میں نے آپ کو بولا تھا مجھے کیڈنیپ کیسے گیا تھا اپنی گاڑی سے میری سائیکل کو ٹھوکا تھا اپنے ہسپیٹل لینے کے بعد مجھے کیڈنیپ کر کے یہاں لیکن آئے تھے کرنل کہتے ہیں کہ ایسے تو اس شہر میں ہزاروں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں دنوں میں کیسے پتہ چلے گا کون کیڈنیپ پر ہے کون سچ میں ایکسیڈنٹ کر رہے ہیں تو بتے جو کیڈنیپ پر ہوتے ہیں وہ جب لڑکی اٹھاتے ہیں تو اس کے ساتھ گاڑی میں کسی کو نہیں بٹھاتے کسی کو بھی نہیں یہ ہی ان کی پہچان ہے اگر ایسے آس پاس ایکسیڈنٹ ہمارے سامنے ہو رہے ہیں تو میں ایسے ایکسیڈنٹ والوں کو لڑکیوں کو لے جانے سے روکنا ہوگا اینا وہ آپ کی پوری ٹیم سے چیز میں لگی ہوئی ہے آپ انہیں اس چیز کے بارے میں انفو دو انہیں بولو کرو ان کے پاس کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور ایسے کوئی کیس آتا ہے جہاں وہ پیشنٹ پر اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں لیکن ساتھ میں کوئی نہ بٹھا ہے تو اسے توراں تروکے اور وہی پکڑے اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم لاکھوں لڑکیوں کو بچا سکتے ہیں کنال موت ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو وہ توراں باہر جاتے ہیں وہ اپنے مبالیوز نہیں کرتے وہ پی سی او سے جو ہے وہ بھومی کے پاپا کو کوئل کرتے ہیں اور ساری ڈیٹیل جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے پوتے تک بھی ایک خبر پہنچا دو وہ اپنے سارے انسپیکٹرز کو بتا دے اور ہر جگہ ناکابندی کرا دے کوئی بھی ایمبولنس جانے لگے اسے پکڑے یا کوئی بھی گاڑی جس پہ وہ کسی ایکسی جن کیس کو لے کے جا رہے اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم شاید بہت سی بچیوں کا چاہ سکتے ہیں بھومی کے پاپا تو بہت زیادہ خوش ہوتے گئے تم نے صحیح کھائی میرے پیماپ میں پہلے کیوں نہیں آیا وہ طورت کرنگل کے پوتے کو بھی کوئل کرتے ہیں کیونکہ وہ بہت بڑا پولیس والا ہوتا ہے اسے بھی سارے ڈیٹیلز بھول جاتا ہے وہ سارے انسپیکٹرز کو بتا دیتا ہے ہر جگہ ناکابندی بھی کرا دیتا ہے پوری شہر کی سیکیورٹی پہلے سے کئی زیادہ ٹائٹ ہو جاتی ہے کیونکہ ان کے پاس سیکیورٹی ٹائٹ کرنے کے ایک قارن بھی تھا کیونکہ کنیپنگ بہت زیادہ ہو رہی تھی اور میڈیا میں ان کا نام بھی بہت خراب ہو رہا تھا لیکن اتنی زیادہ ٹائٹ سیکیورٹی ہونے کے قارن ہر طرح اب یہی کوسپین ہو رہی تھی کہ کیا ہو رہے کہیں آتم گادی ہر ملا تو نہیں کرنے والے ہی بوم بلاس تو نہیں ہونے والے تیٹا ہے سیکیورٹی کیوں میڈیا تو ان لوگوں کے پیچھے ہاتھ ہوگے پڑ جاتے ہیں جہاں پلیس والے کہتے ہیں کہ اگر ہم ہمارا کام کریں تو آپ کو پرابلم نہ کریں تو پرابلم شہر میں کیڈنیپنگ بہت زیادہ ہو چکے اور یہ کیڈنیپنگ زیادہ بچیوں کی ہو رہی ہے اس لیے ہم نے ناکبندی ہر جگہ بڑھا دیا ہے سیکیورٹی ٹائٹ کر دیا تاکہ اب ہم کسی اور بچی کو کیڈنیپ ہونے سے بچا سکیں اور کیڈنیپنگ کے ساتھ ساتھ یہاں ایکسیڈنٹ کیسز بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں ہمیں ایکسیڈنٹ کو بھی رکنا چاہتے ہیں اس لیے ہر سڑک پہ ہمارے دو پولیس والے ہوں گے تو میڈیا والے سوال کرتے ہیں اگر ایسا ہوا تو پولیس ٹیشن میں تو ایک پولیس والا بھی نہیں بچے گا تو وہ بہتا ہے کہ پولیس ٹیشن میں پولیس والا ہو یا نہ ہو لیکن ہر سڑک پہ دو پولیس والے ضرور ہوں گے اور یہ میرا آپ لوگ سے پرومیس ہے اور اب ہم کوئی بھی ایکسیڈنٹ کیس نہیں ہونے دیں گے نہ ہی کوئی کیڈنیپنگ ہونے دیں گے وہ کھلنم کھلہ چینج کر دیتا ہے اور یہ ہجہ جنگل جو ہے وہ ٹی وی پہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہسنے لگ جانتے ہیں اس کا مطلب ہی انہیں پتا چل چکے ہیں ہم کیسے کیڈنیپنگ کرتے ہیں لیکن انہیں پتا کیسے چلا مطلب کوئی تھے جو انہیں ہماری انفو دے رہا لیکن کون کرتا ہے کون ہے وہ یہ سب سوچ رہتے ہیں اور تب ہی ان کے سامنے فائل آتی ہے اس کوٹے کے جلنے کی وہ فائل وہ کافی ٹائم سے ان کے سامنے پڑی تھی وہ دیکھ بھی چکے تھے پر انہیں ابھی تک سمجھ نہیں آیا تھا کہ اچانک سے یہ سب ہوا کیسے اور سب لڑکیاں کیسے جل گئی اور اممہ جی کیسے جلی وہ یہ سب کچھ سوچ بھی رہتے ہیں اور تب ہی اب جو انہوں نے میڈیا میں سنا جہاں سے انہیں پتہ چلا کہ ان کی کڈناپنگ کرنے کی واردات مذہب سامنے آگئے پتہ چل گئے کہ کیسے یہ لوگ کڈناپنگ کرتے ہیں تو وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور پھر انہیں یاد آتا ہے کہ یہ لوگ تب سے ایسی کڈناپنگ کرتے آ رہے ہیں مطلب پوٹے میں کوئی تھا جو بچ گیا جو بتا رہا ہے انہیں کوئی ان کی ہیلپ کر رہا ہے کہ ان کو ہوں وہ بہت زیادہ سوچنے لگتے ہیں اور تب ہی اپنے بندے کو کول لگا دے اور خوشی کے بارے میں پوچھنے لگتے ہیں کہ کیا اس بچی کے بارے میں پتہ چلا جسے بہت ایلرڈی تھی تو وہ بتا ہے خوشی تو بتا ہے ہاں وہی خوشی اس کے بارے میں پتہ چلا کہ ہاں اسے کسی فیملی نے اڈوپٹ کیا ہے تو بتا ہے ہاں ایک فیملی نے اڈوپٹ تو کیا تھا پر اس کے پتے پہ جب ہم گئے تو وہ پتہ فیق تھا تو جج بولتے ہیں اس کا مطلب کہ کسی نے اسے کیڈنیپ کیا ہے تو بتا ہے کیڈنیپ کیا ہے بچی اپنی مرضی سے گئی ہے تو ہمیں جانتے ہیں پر وہ ہمیں کہیں نہیں نہیں اور اس کی جو ایلرڈی ہے وہ بہت سے لوگوں گئی بہت کومن ہے تو اب ڈوڑنا بہت مشکل ہو رہا ہے اسی ایلرڈی کے میڈیسن ہر روز ہزاروں لوگ لے دکے جاتے ہیں جج بولتے ہیں ان ہزاروں میں بھئی ایک ہوں گے تم پتہ کرو مجھے وہ بچی چاہیے ہر حال میں تو بتے لیکن سرم اس بچی کے پیچھے اپنا ٹائم ویس کیوں کرے اسے اتنی زیادہ اللرڈیز ہیں روز اس پر میڈیسن کا اتنا خرچہ لگ جائے گا جج کہتے ہیں میں نے جو بولا وہ کرو مجھے وہ بچی چاہیے چاہیے زندہ چاہیے مردہ ہر کیوں ہے کہ مجھے وہ بچی چاہیے اور ایسے بول کے کوئل کٹ کر دیتے ہیں اب جج جنگ کر جائے وہ ساری چیزوں کو جوڑنے لگتے ہیں کہیں نہ کہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان سب کے پیچھے جو ہے وہ خوشی کی ماں یعنی کی گیتہ کہ ہی ہاتھ ہے وہ گیتہ کو ایک بار دیکھ چکے تھے لیکن اس کا چہارہ صحیح سے اس کے مائن میں نہیں تھا اس لئے وہ اپنے بندوں کو کوئل کر کے کہتے ہیں کہ مجھے اس گیتہ کی پک چاہیے تو وہ بولتا ہے کہ سر اس سارا ڈوکیمنٹس ہمارے اسی کوٹھی پہ ہوتے تھے وہ تو جل گئے اب ہمارے پاس کوئی پک نہیں ہے جج بولتا ہے کوئی تو ہوگی سوچو اپنے کسی کلائنٹ کو دینے کے لئے اس کی کوئی پک تو بنائی ہوگی تو بولتا ہے ہاں سر میری مبال میں ایک پک تھی میں نے سب لڑکیوں کی بنایا شاہد اس میں گیتہ کی بھی ہو اور ایسی وہ پک دھوڑنے لگتا ہے اور اسے فائن ہی گیتہ کی پک بھی مل ساتھ ہی ہے جو وہ جج کو سینڈ بھی کر دیتا ہے جو اس پک کو اچھے سا دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہ ہی ہے یہ ہی ہے وہ لڑکی اور ایسی بولتا ہے وہ سوچل لگ جاتا ہے جب گیتہ نے بھومی کے پاپا کو ان کی مطلب کیت سے نکالا تھا اور ان کو بچا کے جا رہی تھی تب وہاں پہ جج کلیدے جنہوں نے بھومی کے پاپا کو وہاں دیکھ لیا تھا بھاگ کے بار اور اس نے وہاں بندے بھیجی تھی اور سعادت اس نے گیتہ کو بھی دیکھ لیا تھا اور اسے پتا نہیں تھا کہ یہ وہی گیتہ پڑا وہ پہچان چکا تھا تو 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 اپنے بندوں کو کال لگا تھا گیتہ ہے گیتہ زندہ ہے وہی ہے جو پولیس فالوں کو ہمارے کالے کرتگیتوں کے بارے میں بتا رہی ہے اگر وہ نہ پکڑی گئی تو میں تو ان سب کی جاہا لے لوں گا سمجھیں مجھ سے وہ لڑکی چاہیے گیتہ اور خوشی دونوں چاہیے اگر اس کی بیٹی کو پکڑ لیا تو اس کو پکڑنا بہت آسان ہو جائے گا ایسی بول کے وہ کال کٹ کر دیتا ہے اور یہاں وہ تھوڑی دیل میں شاور لینے کے لئے چلا جاتا ہے وہاں کول سرج ہے وہ دیکھتا ہے کہ شاور لینے چلا گیا ان کے پاس پورا ٹائم ٹیبل تھا اسے پتا تھا کہ آف اینار سے پہلے وہ شاور لینے بغیر باہر نہیں آئے گا اس لئے وہ طرح چھپکے سے اس کے فلیٹ میں بھیج جاتا ہے گسنے کے بعد جا ہے وہ فلیٹ کے تلاشیوں نے لے جاتا ہے اس کا موبائل بھی کھولتا ہے اسے وہاں پہ گیتہ کی اور خوشی دونوں کی پکس بھی لیگ جاتی ہیں اور پھر ساری ڈوکیمنٹس کی وہ پکس بنا لیتا ہے سارے ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے بعد وہ ٹائم دیکھتا ابھی بھی دس منٹ تھے پر وہ ریسک نہیں لیتا وہ دس منٹ پہلے ہی وہاں سے بہاہر نکل جاتا ہے اور اپنے روم میں جا کے وہاں سے نزل گڑھا کے بیٹھ جاتا ہے تھوڑی دن وہ جھ جنگل رہا کے وہ آ رات ہیں پر اسے شک نہیں ہوتا وہ اپنے کپڑے شپڑے پہنٹا اور بہاہر چلے جاتا ہے اپنے ہولیاں بدل گیا یہاں کوج سر جائے وہ سارا ڈیٹا جو اس نے پکس منایاں تھی وہ سب کو اچھے سے دیکھنے لگ جاتا ہے اس نے اچھے سے ای چین اوی تینک پر نوزہ رکھیو دی اور نظر رکھنے کے بعد سب کچھ دیکھنے کے بعد وہ ترین بھومی کے پتا جی کو قول کرتا ہے اور یہاں میں پتہ چلتا ہے کہ وہ بھومی کے پتا جی کے ساتھ ملا ہوا تھا اور یہ سب کچھ وہ بھومی کے ڈیٹا کے کہنے پر کر رہا تھا وہ اسے سب کچھ بتا دیتا ہے وہ جو ڈیٹا کے پکس اس میں کلیکٹ کی تھی وہ سب کچھ اسے بھیج دیتا ہے وہ ساری پکس دیکھنے کے بعد بھومی کے پاپا سمجھ جاتے ہیں کہ اب وہ گیتا اور خوشی کے پیچھ اور کچھ بھی کر کے اسے پا لے گا بھومی کے ڈیٹ نہیں جاتے تھے گیتا اور خوشی ان کے ہاتھ لگے پر اب کوئی اپشن نہیں تھا اگر وہ جج کا مائن ڈائیوٹ کرنا چاہتے تھے تو بیس چیز یہی تھی کہ وہ خودی گیتا اور خوشی کو اس کے حوالے کر دی تاکہ ان کا دھیان گیتا اور خوشی پہ چلا جائے اور وہ پیچھے سے اپنا اور کام کر سکے اب وہ اور کام کیا تھا وہ تب ہی تک ہمیں نہیں پتا تھا بھومی کے ڈیٹ جو ہے وہ ترینٹ کارنرل کو کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں تمہیں انہیں سیکیور نہیں کرنا بھلکہ تمہیں گنڈوں کے ہاتھ لگانا ہے انہیں تو بھولتے کہ کیا پہ رہے ہو اگر بھومی کو پتہ چلا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا میں نے اسے پرومیس کرتا میں ایسا نہیں کر سکتا تو بھولتے تمہیں ہمارے پلان کے بار میں پتہ ہیا اگر ایسا نہیں ہوا تو اس کا مائن ڈائیوٹ نہیں ہوگا ایک بار وہ یہ دونوں پکڑی جائیں وہ ان دونوں کو ملنے کے لیے انڈیا ضرور آئے گا اور اگر وہ انڈیا آیا تمہارے پاس بہت ٹائم ہوگا پیچھے سامنے لوگ سب کچھ کر لیں گے تو بھولتے لیکن ہم ایسا کری کیوں رہے ہیں ہمیں پتہ ہے وہ کہا ہے ہم وہیں اسے پکڑ کیوں نہیں لیتے تو بتے ہم اسے پکڑنا ہے نہیں ہے رنگے ہاتھوں پکڑنا ہے ہمیں سب کو اس کے اس لئے دکھا رہے ہیں پوری دنیا کے سامنے کنویل کہتے ہیں اس میں بہت خطرہ ہے گیتا خوشی خوشی کو چاہ سکتے ہیں کرنا جائے ہم ہزار لوگ کے پر میں سوچتے ہیں وہ گہری سانس لیتا رہے تھے ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ ہوں ایسے ہی بہت کہ وہ باہر چلے جاتا ہے اور باہر جا کے وہ سموکنگ کرنے نہیں چاہتا ہے بھومی کو دیا وہ پرومیس کے بارے میں سوچتے ہیں اور وہاں بھومی جائے وہ بالکل ریلیکس ہے کیونکہ اسے پتہ تھا کرنا نکل کے ہوتے ہیں کہ گیتا خوشی کو کچھ نہیں ہو سکتا اس لیے وہ اپنے کام پر فوکس کر رہی تھی اور اپنے مشنز پورے کر رہی تھی یعنی جو جو ٹارگیٹ تو ان سب کو کلیئر کری رہے ایک دو دن ایسے چلتا رہتا ہے بھومی اپنے کام میں بیزے ہو جاتی ہے ٹارگٹ کو کلیئر کرنے میں تھوڑا بہتا جو ٹائم ملتا ہے وہ گیتا کو اچھے سے دیتی ہے یہ دونوں کو ساتھا ٹائم بات کرنے کو نہیں مل پاتا جہاں بھومی کے ٹائم رات ہوتی ہے یہاں دوسری تب دن ہوتا ہے اس لئے لوگ تھوڑی سی بات کر پاتے لیکن انہیں بہت سپوڑ ملتا ہے یہ دونوں پورے دن کے باتیں کرتے ہیں وافس میں پیار بڑی باتیں کرتے ہیں دونوں یہ سو جاتے ہیں اگلے دن کرنا چاہے وہ تو رہنٹ اٹھتا ہے اور وہ خوشی کو لیتا ہے کہ چلو بیٹا میں تمہیں باہر گھومانے کے لئے لے جاتا ہوں خوشی منع کرتے ہیں یہاں گیتا کی آؤں کھلتی ہے اور وہ کہتی بھومی آپ سو رہی ہو وہ کہتی بھومی آپ سو جاؤ گیتا موبیل پاکٹ میں ڈالتے ہیں اس کے ہیڈ فونس لگے رہتے ہیں وہ خوشی کو دونے لیتے ہیں خوشی بیٹا کہا ہوتے ہیں پر جب اسے کہیں بھی خوشی نہیں ملتی تو گھبراتے ہوئے کھلنے جاتی ہے وہاں کھلنے بھی نہیں تھا باہر چاہتے ہوئے کھلنے کی گاڑی بھی نہیں تھی گیتا بہت زیادہ پینک کرنے لگتی ہے کہاں گے جہاں 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 کھلنے لگے کھلنے لگے کھلنے لگے کھلنے لگے ان سے پوچھو وہ کہا ہے اور میری بیٹی کہا ہے بھومی ترون سے گھبرا کے ہوتا ہے کہ کیا ہو کیا کیا وہ پینک کر رہی ہو بتاؤں مجھے کہاں ہیں وہ لوگ نہیں تھا باتیں مجھے نہیں پتا میں جب جگئی تھا وہ لوگ نہیں پلیز انہیں کھلنے لگے کھلنے لگے اٹھا لیتے ہیں بھومی بتایا میری کھل کیوں کٹ کر رہے تھے مجھے اگنوٹ کیوں کر رہے تھے اور خوشی خوشی کہیں گی تب وہ خط پریشان ہو رہی ہے پلیز مجھے گھر لے کے جاؤ کرنے لنکل بتایا مجھے معاف کر دے بیٹا میں تمہارے ساتھ دھوکہ گیا میں پرومیس نہیں بہانے پاؤں گا مجھے معاف کر دو میں اس کے بول کے کوئل کٹ کر دیتے ہیں بھومی کے پاؤں کی نیچے زمین کل جاتی ہے مجھے معاف کرنے لگا اب پیری بات چنو کرنے لگا کوئل کٹ کر دیتے ہیں بھومی دوبارہ کوئل کر دی پر کرنے لگا کوئل ہر اٹھا دے یہاں بھومی کی جان جانے لگتی ہے ہاں گیتہ رو رو کس نے اپنا برا حال کر رہا تھا بھومی کو سمجھ رہا تھا وہ کیا کرے گیتہ بھومی کو کوئل کر رہی تھی پر گھومی کوئل اٹھائے تو کیسے اٹھائے بات کریں تو کیسے کریں اسی پریشانی میں ہوتی گیتا روتے ہوگی تھی پلیز بھومی پلیز پکپ تا کال پلیز بھومی کال رہتی روتے ہوگی تھی ہم سوری گھنے لگا اور اسے سیف نہیں کر پائے گیتا رہتی what یہ کیا بہت یہ پکھائیں نہیں 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 مجھے میری بیٹی کو دھونڈا ہے گیتا میری بات سرو گیتا میری بات سرو میں کچھ بھی کر کے گیتا پلیز رک جاؤ پلیز میری بات سرو گیتا پلیز نہیں 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 میرے اسے نہیں ہی سکتی بھومی میں اسے اس بار نہیں ہی سکتی خوف رکھنا چاہیے تھا آفٹر آل وہ میری بیٹی ہے وہ جس کا کیا رکھنا چاہیے تھا کیتا زور اسے روحنے لکھ جاتی ہے وہ کال کٹ کرتی ہے اور بھومی کو سری کشی کو ڈھوننے کے لیے بھاہر کی طرف بھاگتی ہے یہاں بھومی پھینک کر جاتی ہے وہ طورت اپنے پاسپورٹ وغیرہ سب کچھ اٹھاتی ہے اور وہ اپنے فیس پر ماسک لگاتے ہوئے ائرپورٹ کی طرف بھاگ جاتے ہیں یا ہانی جب اسے روم میں لینے کے لیے آتا ہے تو وہاں پہ بھومی تھی نہیں ہنی پاکلوں کی طرح اسے ڈھونتا ہے جب کہی رہی ملتی تو طورت وہ کال کٹ کرتا ہے سب کچھ بتا دیتا ہے کال کٹ گھر آ جاتے وہ گھر کو اچھی طرح دیکھتا ہے پر وہاں بھی بھومی نہیں تھی وہ ہنی کی نانی سے پوچھتا ہے تو ہنی کی نانی بولتی ہے کہ وہ تو چلی گئے اپنا بیک لے کے ہنی اور کٹ پر وہاں بھومی اندر کی طرف جا رہی تھی کوچھر اسے روکتے تھے پھلیس آسا مت کرو پھلیس آسا مت کرو بھومی تم یہاں رک نہیں ہوگا اگر تم یہاں نہیں رکی تمہارا پورا پلینڈ چوپڑ ہو جائے گا پلیس پلیس جس سٹے سٹے ہر بھومی ہوتی نو میں نہیں رو سکتی مجھے جا نہیں ہوگا بھومی کوچھر کی بینا بات سنیں وہ پلین میں بیٹھ جا دیا اور انڈیا کی طرف بلینڈ کر جا دیا وہ جیسے انڈیا بلینڈ کرتی ہے وہ طورت جو ہے وہ بس پکڑتی ہے اور اسی طرف بھاگ پڑتی ہے جہاں گیتا اور خوشی رہ رہے تھے وہ وہاں جاتے ہیں وہاں کوچھر رکھے لیتے وہاں نہ گیتا تھی نہ خوشی تھی وہاں بھی غصے سے کول سر کا کولر پکڑتی کہ یہ آپ نے کیا کیا کیوں کیا آپ نے ایسے بولو کیوں کیا آپ نے ایسے میں نے ٹرست کیا تھا کہ وہاں بھی بھومی کے دائد کو کول کر کے بتا دیتے ہیں کہ وہ انڈیا چلے گئے بھومی کے دائد کے پاؤں کے لیے چیسے زمین نکل جاتیا اور کرنل بولتے ہیں کہ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا تمہیں یہاں کیوں آئے ہیں اب ہمارا پورا پلین چھو پٹ ہو جائے گا بھومی بھومی کہتی ہے پلین کونسا پلین بتا نہیں ہوں آپ کو مجھے کیا پلین کرنل بولتے ہیں اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے یہ تمہارے ڈیڈ کا یہاں تھا انہوں نے بولا کہ وہ گھیت اور خوشی کو ڈھول رہا ہے اگر گھیت اور خوشی اس کے ہاتھ لگ جائے تو جج یہاں پہ آ جائے گا ان سے پوچھتا جانے کے لئے اگر وہ یہاں پہ آیا تو وہاں پہ ہمارا کام آسان ہو جائے گا پیچھے سے تم اس کے سارے آدمیوں کا مارد ہوگی اور جو ہمیں ڈوکومنٹس تھے وہ بھی وہیں تھے وہ تم سارے لاسکتی تھی تم نے پورا پلان چوپٹ کر دیا یہاں آگے وہ باتی آپ نے ان دونوں کو پکنے کپ پر آپ نے اسے کیوں کیا آپ ان دونوں کو سکرفائز کر رہے تھے آہو ننی سے بچی پر ترس نہیں آیا کیسے کر سکتے آپ لوگ میرے ڈیڈ ایسا کبھی نہیں کر سکتے کنگل بہتے یہ انہوں نے کیا اور میں مجبور تھا میرے ہاتھ ہاں تو یہ سب ہونا لکھا ہی تاب ہوں میں وہ دی نہیں آپ مجبور نہیں تھے آپ یہ سب مجھے بتا سکتے تھے پر آپ نے نہیں بتایا آپ نے سو سیلفش اور ڈیڈ بھی ہی ایٹ چھو ہی ایٹ چھو بہت اگر ان دونوں کو چھو گیا نا ہی سویر میں خود کو مار دوں گی سمجھے آپ دونوں پھر کرتے رہے نا اپنا مشن پورا اور بھومی آسے روحتے ہوئے جو ہے وہ گیتا اور خوشی کو ڈھونے کے لئے نکل پڑتی ہے اب کرنا لگا اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں داکہ وہ بھومی کو سیف کر پہلے کیونکہ بھومی اگر جج کے ساتھ لگے تو پھر سب ختم ہو جائے گا سب کچھ تحسنیس ہو جائے گا اس لئے بھومی کو سیف کرنے کے لئے اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں یہاں بھومی جو ہے وہ تحس گاڑی چلا دیا اور وہ گیتا کی موبائل کو ٹریس کرتے ہیں وہاں پہنچ جا دیا ہیں وہاں گیتا جو ہے وہ چھکے چھکے وہاں پہنچ چکی تھی جہاں اس کی بیٹی تھی وہ چھکے چھکے جو ہے وہ گنڈوں کے بیٹ میں سے گزر کے اپنی بیٹی کے پاس جانے کی کوشش کرنے کی لیکن تب ہی بھومی پیچھے سے آ جاتی ہے وہ اس کے موں پہ ہاتھ رکھتی ہے اور اسے پیچھے کر دیتی ہے گیتا بھومی کو دیکھتے تو اسے پوچھ کرتے ہوئے کہتے کہ کیا کرے ہو یہاں پہ میں بھومی پتی میں ہماری بیٹی کو بچانے کے لیے آئیوں اور تمہیں بچانے کے لیے آئیوں گیتا بھومی پتی رہنے دو میری بے بھومی پتی کہ جب میں نے تم پہ وشہ آس کیا آپ کو بھوم ہو دی ہے پلیس میری بات سنو اس وقت مجھے کچھ نہیں پتا تھا اگر ایسا ہو مجھے پتا ہوتا ہے ایسا ہوگا تو میں سے کبھی نہیں ہونے لیتی پلیس جس جس فرگیب می پلیس جس ونس پلیس میری بات سنو پر گیتا اس کی بات سنو نے خوتی آرہی لیتی تب ہی جہاں وہاں پہ کسی کی قدموں کی ہاتھ آتی ہے بھومی طورت گیتا کے ہاتھ میں جو ہے وہ مطبع اس کا ہاتھ اس کی ہاتھ فیس پر رکھتے تھے شکا چاہا جہاں آزار یہ ہمیں بھی لڑنا نہیں ہو کہ ہمیں کسی بھی طرح بھی بس خوشی کو سیف کرنے چھڑا ہی ہم بات میں بھی کر سکتے ہیں اور پھر یہ دونوں جائے شاہدوں کے بیٹس آتے ہیں اور جیسے وہاں سے گلنا چلا جاتا ہے پھر دونوں دونوں توٹھتے ہیں اور اس روم میں چلا جاتے ہیں جہاں خوشی کو قید کر کے رکھا ہوا تھا خوشی کو ایک چیر پہ باندھ کے بٹھا ہوا تھا جیسے کی تپری بیٹی کو ایسے حال پر دیکھتے ہیں تو وہ رونے لگ جاتی ہیں وہ اس کے ملکے پٹی کو ہوتی ہیں اور بیچارے خوشی کا بہت برا حال ہوا تھا کیونکہ اس سے مارا پیٹا بھی گیا تھا اس کے موہ سے بلڈ بھی آ رہا تھا یہ دیکھ کے جتا خوشی غصہ گیتا کو آ رہا تھا اتنا غصہ بھومی کو بھی آ رہا تھا بھومی کا من کر رہا تھا کہ وہ سب کو جا کے مار ڈالیں یہ دونوں دوروں تو اسے آزاد کراتے ہیں اور گیتا رہونے لگ جاتی کہ بیٹا تم ٹھیک تو رہا اس کے مرہ پر پٹی کرنے لگتے ہیں بھومتیاں بھی ٹانے ہیں یہاں سے نکلنا ہوا اور یہ لوگ اسے دیکھیں وہاں سے کافی دور نکل آ جاتے ہیں وہاں پہ اس کی پٹی کر رہے تھے اور خوشی بیچاری بہت زیادہ گھبرائی ہوئی وہ اپنے ممہ کی گود سے بھی نہیں اتر رہی بھومی اس کے بھالے پہ ہاتھ فیرتے ہیں اسے اپنے گود میں لیتے ہیں بچہ آپ تو بہت سٹرونگ ہونا بھی بریو نا ایسے پینک ہو رہے ہو خوشی بہتی ہے وہ بہت گند ہے انہ نے مجھے مارا وہ ممہ کی بارے میں پوچھ رہے تھے بھومی اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا جیسے بھومی اسے پوچھتے ہیں گیتا بھومی کی طرف غصے سے دیکھتی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تم بھی ایسا نہیں پوچھ سکتے سے گیتا بھومی اسے پوچھ رہے ہوگا کہ پیس پس شان بیٹھ رہو کے تو بھومی خوشی کو گود میں لیتے ہیں کہ ہاں بیٹا بتاؤ مجھے ہمارے کھاں کھاں مارا تو خوشی بتا دے کہ انہ نے مجھے یہاں مارا موگ پہ مارا پیس پیٹ پہ سمکا بھی مارا ہوگا مجھے ٹانگ بھی مارا ہی وہ مجھے مار دیتے اگر آپ لوگ نہیں آتے تو وہ تمہیں بے ہوش ہوگی تھی اور پھر انہ نے مجھے یہاں بان دیا تو بھومی اسے سینے سے لگا لیتی تھی تھا ہم گھتا ہم ٹھیک ہو ٹھیک ہے ہم ان سب کو نایسے ڈشم ڈشم کر دیں گے سب کو مار دیں گے ہاں آئی پرومیس تو ایسے وہ اسے سینے سے لگا تھی گیتا بھی گہری سانس لیتی اور وہ مجھے کو کس کے پکڑ لیتی کہ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی تو ہاری ماما بھی زندہ ہے جب تک مہر ماما زندہ ہے وہ لگ تمہیں کچھ نہیں کر سکتے اور پھر بھوم بھوم ہوتی ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا چالو گیتا بھوم بھوم ہوتی نہیں یہ میری بیٹی ہے میں اپنی بیٹی کا کیا خود رکھوں گی گیتا بھوم بھوم ہوتی تو پیار کیا تمہارے اور خوشی کے لیے تو میں یہاں آئی گیتا بھوم ہوتی لیکن ہمیں تمہارے ضرورت نہیں ہے نہیں تمہارے ڈیڈ کی ضرورت ہے مجھے سب پتہ ہے اسے اب تمہارے ڈیڈ نے کروایا ہے بھوم 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 ہوتی بس ایک بار میری بات سولیں سب میں میرا ہاتھ نہیں ہے سوئر اگر مجھے پتہ ہوتا تو گیتا بھوم ہوتی پتہ ہوتا تو کیا ہم جاتی اپنے ڈیڈ کے خلاف بھوم ہوتی اپنے ڈیڈ کے خلاف جاگے تو یہاں آئیوں فرگوٹ سے گیتا پلیز سمجھو I love you I love کشی یار مجھے تم دونوں سے پیار ہے تم دونوں میرا پریبار ہو تمہیں اس دکتہ کیوں نہیں ہے بھوم ہوتی گیتا کے سامنے بہت زیادہ روتی ہے ماں بھی باگتی ہے اس کے باؤں تک پکڑ لیتی ہے تو گیتا تھوڑا میلٹ ہو جاتی ہے اور پھر بھومی اسے لے کے ایک ہوتن میں آ جاتے ہیں جہاں یہ لوگ ایک فیک آئیڈنٹیٹی سے چھپ کے سے رہنے لگ رہے ہیں گیتا ہوتی ہے لیکن ہم یہاں کب تک رہیں گے بھومی بہت ہی چک تک رہ سکتے ہیں تب تک رہیں گے پھر ڈرون پر میں خوشی کی میڈسنس لے کے آئیوں اسے میڈسنس دینے کا ٹائم ہو گیا اور پھر بھومی جائے خوشی کو میڈسنس دیتی ہے اس کا کیا رکھ دیا گیتا رونے لگ چاہتی ہے وہ بھومی کا ہاتھ پکڑ کے اسے بھارنے کے آد میں بھی بھومی میں نے تم پر شک کیا میں سو سوری بھومی جھوکے رکھے جائیں بھومی گیتا کو اپنے بھاو میں تھام نہیں دیا اسے ایک فوریل پر کس کرتے ہیں کہ اب کبھی شک مت کرنا ہوگے تم دونوں میرا پریوار ہو میں تم دونوں کو دل سے اپنا بھانتی ہوں تم دونوں میری ہو میرے ہوتے ہوئے میرے پریوار کو کھوئی نہیں چھو سکتا اور پھر بھومی جھو گیتا کو ایسے فیس سے پکھرتے ہیں اس کے پرات پر رسکراتے ہیں گیتا تراند آنکے من کر رہیتی ہیں اور پھر بھومی مسکرانے میں کہتے ہیں کہ چھوٹ پریو تمہارے ساتھ کچھ نہیں کروں گی گیتا مسکراتے ہوئے گیتا مسکراتے ہوئے گیتا ہوتا ہے تم کچھ ایکسٹرائی شریف ہو اسے میں شریف ہاتے ہیں کیا آپ کچھ ان posting پھر بھولتا ہے تو لگے تو لگے اور پھر بھول تے ہیں وہ انتہائی کہ ہماری شخ کیوں میرے شریف ہوں اس کے لئے اس کے لئے کس کر Argent مطلب تک نہیں تانٹا بائے بائے کڑا چاہتے ہیں کہ اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک کردو پومنٹ کردو شیئے کردو چینل کو کردو تو سبسکرائب اگر تانٹا بائی بائی